اسلام علیکم امید ہے آپ سب کے لیے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش ہو آبادک کے آمین ویلیکم ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگ کے لائیں ہوں ایک نیو ریسپی بہت ہی مزیدار سنیک ہے یہ سرکل پرائٹو سنیک بہت ہی کوئک اور ایسی بن جاتے ہیں بچوں کے لینچ بوکس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جی ہم لوگ سنیکس پارٹی ٹائم ٹی ٹائم جہاں ہم مہمان اچانک گھر میں آ جاتے ہیں تو ہم آرام سے آلو ہوں کو بوائل کر کے فریج میں اگر دو سے تین دن کے لیے کیونکہ سردیاں ہیں تو آرام سے تین سے چار دن آلو ہوں کو بوائل کر کے رکھ سکتے ہیں اس لئے یہاں پہ میں نے ٹو میڈیم سائز کے آلو بوائل کر لیا اور ان کو اچھی طرح میش کر لیا ہے ہم نے ان کو اچھی طرح میش کر لینا ہے کیونکہ کچھ تھوڑا سا بھی موٹا آلو نہیں رہنا چاہیے اس میں ون ٹی سپون میں نے نمک کی شامل کرنی ہے ون ٹی سپون میں نے چاٹ مسالہ شامل کیا ون ٹی سپون سکے دھنے کی شامل کی ون این ہاف ٹی سپون میں نے لال میرچ اور ون این ہاف ٹی سپون میں نے چیلی فلیکس کی شامل کی اور ون ٹی سپون سے کم میں نے گرم مسالہ شامل کر دیا اس کے اندر انگیڈین سپائسز جو میں شامل کرتی ہوں ان کو آپ اپنی ہی قوانٹیٹی کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں جتنے آپ لوگ نے آلو لیے اس کے حساب سے آپ لوگ اگر آپ زیادہ پرکھر اپسند کرتے ہیں تو آپ چلی فلیکس کو شامل کر سکتے ہیں زیادہ اس میں میں نے ایک ٹیسٹ کے لیے ون ٹی سپون جتنا تکہ مسالہ شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون جتنا میں نے میدہ شامل کیا ہے یہ سرکل پرائٹو سنیکس جو بنتے ہیں وہ کان فلاور سے بنتے ہیں رائس فلور سے بنتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ میدے کی ون ٹی سپون سے بنا کرنا سکھا رہی ہوں اور ایک چیز کا خاص کیا رکھا کریں کہ نا اس میں ون ٹی سپون سے کم ہی آپ کروں کا میتہ جائے اور اس کو اپنے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اگر ہم کان فلاور یا رائس فلور یا پھر اس فلور کی کسی بھی فلور کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں یہ سنیکس بہت زیادہ کرنچی نہیں بنتے اور یہ بہت سکت ہو جاتے ہیں تو جب تھوڑی دیر بعد ہم اس کو رکھ کر کھاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ سکت ہو جاتے ہیں اس لئے آپ اس کو کم اس میں ایک فلاور کا کان فلاور کا یوز کی اس کے بعد میں نے ہرہ دھنیا کرش کر کے اس کے اندر شامل کر دیا ہے اس سے جو ہے پٹاٹوز کا ایک لک بہت زیادہ یونیک ہوتی ہے آپ ہرہ دھنیا پودینہ ضرور شامل کیجئے اس کے بعد آپ چاہیں تو آپ اس کو فارم میٹ لے کر اس پہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ایزی اس پہ نہیں ہے کیونکہ آلو جو ہوتے ہیں وہ ذرا نرم ہوتے ہیں تو وہ ساتھ چپتنے لگ جاتے ہیں اس لئے آپ لوگ پلاسٹک شیٹ لے کر ریپس کے میں اس کے درہو آپ لوگ بنا رہے ہیں اور اس کو آپ چاہیں تو بیلن کے درہو بھی پریس کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ہاتھ سے ہلکہ ہلکہ پریس کر کے اس کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک لمبی روٹی کی طرح سے بیل لیا تھا ہاتھ سے ہی مدد سے میں نے اسے سرکل ٹولز میرے پاس مجود تھا اسے میں اسے کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں مجود آپ لوگ گلاس کی مدد سے کب کی مدد سے یہ جو تھوڑا سا آگے سے یہ ٹھیک نہ ہو اس کی مدد سے آپ اس کو آرام سے کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں دوسری لی تھی جیسے ہم کریم پر ایک اوپر پر لگاتے ہیں اس کی مدد سے میں نے اس کو درمیان سے کٹنگ کر لیا تھا آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ بوتل کا کیپ لے سکتے ہیں اور اسے بھی آپ لوگ ایزیلی کٹنگ کر سکتے ہیں اس طرح تمام سرکل شیپ میں میں نے کٹنگ کر لیا تھے پہلے اس کے بعد میں نے ان تمام میں نوزلز کے طرح درمیان سے بھی ان کو کٹنگ کر لیا تھا اس کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ ہارڈ ہاتھ سے نہیں کرنا اسے نرم ہاتھوں سے آپ لوگوں نے ان کو بنانا ہے اور اس کے بعد اس کی کٹنگ کر کے آپ نے دس سے پندرہ میں ان کے لیے سے فریج میں بھی رکھتے ہیں تمام آلو کی جو پیٹھی بچتی جائے گی اس سے میں اس کو دوبارہ بے لوں گی اور اس کے بعد دوبارہ سے میں اس کو سرکل شیپ میں کٹنگ کرتے جاؤں گی اس طرح ہمارے تمام کرسپی پٹاٹو سرکل سنیکس سٹیڈی ہو جائیں گے یہ دیکھیں میں نے دیپ فرائی رہی ہی کری میں کم آئل میں اس کو فرائی کر رہی ہوں آپ لوگ جیسے چاہیں فرائی کر سکتے ہیں میں نانسٹک لیا ہے اس لئے میں نے کم آئل میں سے فرائی کر رہی ہوں اس میں تمام ہم نے پٹاٹو سنیکس دالتے جانے ہیں اور ان کو ہم نے ٹوٹپک کی مزے سے ہلانا ہے اگر آپ لوگ بہت زیادہ کسی بھی سپیکچولا وغیرہ سے مزے سے آپ لوگ مکس کریں گے تو اس سے سنیکس ٹوٹنے کا بھی در ہے اور اس میں ون کے نزدیک فلور ہم نے ایک ٹی سپون کے نزدیک شامل کیا جس ورے سے یہ بہت زیادہ نرم کرنچی بنی ہے ورنہ آپ اگر زیادہ مکس کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے یہ سنیکس بچوں کو بہت زیادہ پسند رہیں گے ٹی ٹائم پر یا مہمان کو یاد ہیں تو آپ لوگ آرام سا لپ وائل کے ہوں اور فٹا فٹا آپ لوگ یہ سنیکس بنا سکتے ہیں کوئک سنیکس ہیں یہ آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی میری رسپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ ٹرائے کریں گے جن مجھے فیڈبیک ضرور دیں گے اپنا خیال رکھے گا اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ